ہلو اسلام علیکم میری پیارے میرے بھائیو کسیان سور تو آج میں آپ کو ایک تھوڑا سے ڈیفرن سٹائل سے جو میں چکن کی لیک پیسز کو میں نے فرائی کرنا ہے تو اس میں جیسے ہم یکنی بناتے ہیں چکن کی اسی طرح ہم نے اس کے کٹس لگا کے اچھی طرح سے ساف کرنے کے بعد کٹس لگانے کے بعد میں نے اس کو یکنی اس کی بنانے کے لئے رکھ دی ہے ساتھ میں یہ لیک پیسز گل بھی جائیں گے اور ہماری یکنی بھی یکنی سٹاک بھی کیار ہو جائے گا دوسری چیزوں مطلب کوئی بھی میں سبزی دال پکاؤں گی اس میں یوز کر دوں گی تو یہ ہو گئی میری آپ کے لئے ٹپ تو اس کو ہم پکا لیں گے بلکل ڈن کر کے لیک پیسز کو ہم نے نکال لینا ہے تھنڈا کر کے تھنڈا کرنے کے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یکنی سٹاک ہمارے پاس پچ گیا اور یہ بہت گرام ہے تو میں تھنڈے یک پانی کی بوتل نکال کے تو اس کو میں پانی ڈال دوں گی اس میں تاکہ جو یہ مزید گلی نہیں ہے بہت زیادہ تو یہ بوتی اس کی ٹوٹے گی نہیں اس طرح سے اور یہ اپنی جگہ فکس ہو جائے گا سارا گوشت اور اس پہ آسانی سے میں کوٹنگ کر سکوں گی اور یہ میں نے بیسن لیا ہے دو چمردین کے لیے ہیں اور نمک میں چھلی لی ہے کوئی میں نے باہر کا مسالہ یوز نہیں کیا کیونکہ میرے بچوں نے کھانی تھی کیونکہ کیچپ تو ہوگی آلرڈی تو جو نمک مرچ کی کمی ہوتی ہے وہ کیچپ پوری کر دیتی ہے لیکن بنا بہت ٹیسٹی تھا کیونکہ یہ میں کھانے کے بعد ہی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں تو میں یہ سارے ایک ایک کر کے سب بلیک پیسز کو میں مطلب مسالہ لگانے کے بعد میں فریج میں رکھ رہی ہوں گرمیاں ہیں تو فریج میں رکھیں سردیاں ہیں تو اب باہر بھی رکھ سکتے ہیں تو ایک گھنٹے کی میرینیشن کے بعد میں اس کو کروں گی فرائے پہلے جو میں نے ویڈیز کاتے تھے آلو کے میں وہ فرائے کر رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹس تو ویڈیز فرائے کرنے کے بعد میں نے جو میرے پاس چکن لیک پیسز تھے جن کو میں نے بول کر دیا تھا وہ میں نے ڈال دیئے ہیں آپ چاہتے ہیں ان کو تیز آکھ تو پکائیں چاہے میڈیم کیونکہ پکے تو یہ پہلے سے ہوئے تو ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ یہ کچھے رہ جائیں گے اور پکانے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ اندر سے جوسی ہوں گے ویسے شاید یہ اندر سے کچھے ہو اور سمیل بھی ہے لیکن اس طرح سے یہ جوسی ہوں گے اور آپ کو کھانے کا بہت مزا آئے گا جس جس کو میری ریسپی پسند آئی ہو میرے چینل کو لائک کریں میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے سے کمنٹس کریں اور یہ کلیجی بھی تھی میرے پاس تو میں نے سوچا کلیجی کو بھی میں تھوڑی دیر مسالہ لگانے کے بعد فرائے کرتی ہوں کیونکہ یہ بھی پکی بہت اچھی لگتی ہے فرائے کلیجی تو میں اس کو بھی فرائے کرنے لگی فرنڈز نمک اور میرچ میں نے آٹھ کیا اس میں خلدی آٹھ کیا بس اور کچھ بھی نہیں تو یہ دیکھیں تو یہ ہماری کلیجی بھی فرائے ہو گئی ہے تو اب میں آپ کو جو لائک پیسز میں نے فرائے کی ہیں وہ دکھاتی ہوں کہ اندر سے کتنے جوسی ہیں جو ٹکنیک میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ایک علیدہ سی ٹکنیک ہے جو کہ بہت ہی آسانی سے تیار ہو جائے گا نمک میرچ اور مسالے آپ اپنے مطابق اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں فرنڈز وہ آپ پر ہے چاہے تو آپ چکن بروسٹ مسالہ یا چکن تکہ مسالہ مغوا کر اس میں تھوڑی سی اور ویرییشن کر کے سٹیم بروسٹ بنا سکتے ہیں اور میں نے اس طریقے سے بنائے آپ اپنے طریقے سے بنائیں اور جب بنائیں گے مجھے ضرور بتانا تو اور اللہ پاک سب کی اولادوں کو اپنے حفاظت میں رکھیں سب کو نیک اولاد عطا کریں سب کی سب کو خوشیاں عطا کریں اللہ پاک سب کی جائز بارشات کو پورا کریں ہم سب کے ساتھ ہوں میری اولاد کے ساتھ میرے ہسپرنڈ کے ساتھ اور آپ سب کے ساتھ آمین اور اگروں کو شورت بائم شکریف بارشت بائم موسیقی